کیسے ہیں والیکم سلام اللہ کا کرام تحریہ جی اللہ کا کرام کیا اسم اکرامی کیا ہے جی عبد الرحیم عبد الرحیم فل نام کیا ہے فل اسم بتائیں نا مفتی عبد الرحیم فاروقی فاروقی صاحب خیرت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بیو اچھا آپ کے ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا کرام تحریہ ہم آپ کے خدمت ہیں جی بسم اللہ حکم کریں کیا بات کرنا چاہتے ہیں جسے سے پہلا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ قرآن مجید کے مطالق کیا نظریہ رکھتے ہیں اسے محررہ اور مبدل مانتے ہیں یا نہیں مانتے دیکھیں مجھے پتہ آپ مجھے کلپ لینا چاہتے ہیں مجھ سے تاکہ اس کو پلے کریں میرا جواب یہی ہے کہ میرا عقیدہ قرآن مجید ہے کے مطالق وہی ہے جو اہل ویت تاہرین علیہ السلام کا ہے ہمارے نزدیک وہی ارز کر رہے ہیں نہ صرف قرآن مجید محفوظ ہے بلکہ پورا قرآن مجید کی تعویل بھی محفوظ ہے اس کی تفسیر جس طرح اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ محفوظ ہے اور اس طرح صرف قرآن محفوظ نہیں ہے قرآن کا ظاہر و باطن بلکہ پوری شریعت محفوظ ہے ابھی آپ کے کتب میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں آپ کے پاس کل احادیث ہیں تین ازار دو سو کل احادیث ان کے پاس جو صحیح احادیث ہے اس فرقے کے پاس بخاری مسلم ترمزی سنن ابن ماجہ سنن نسائی یہ کتب ستہ کو ملا کر اس کے بعد کتاب بزار موجہ میں کبیر تبرانی اس کے بعد آپ ملا دیں اس کے ساتھ مسناد احمد ابن حنبل وغیرہ 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 ان کے پاس تین ازار دو سو کچھ احادیث ہیں جو صحیح ہیں سب کو ملا کر ان میں سے مقررات حضف کر کے تین ازار تو ہمارے نزدیک عزیزو دین کاملا کاملا وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائے اور جو انہوں نے نہیں بتائے یہ سب محفوظ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایسا وسیح ہے جو بالکل جی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیمہ ہے جو عثمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے تو یہ سب محفوظ ہیں تو اسلام پہ اگر خدش آتا ہے کہ دین ناقص ہے اس میں سے کسی بھی کو اٹھائیں صرف ظاہر قرآن کی بات نہیں ہے ظاہر قرآن کی بات نہیں باتیں قرآن ہیں قرآن کی جو تعویل تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں اس کو بھی نکال دیں پھر دین ناقص ہے سنت کو نکال دیں جیسے ابھی وہ مسلمات میں سے ہے کہ سنت بہت ناقص ہے تین ازار دو سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقط تین ازار دو سو جملے بولیں تو یہ آپ کے پاس قولی فعلی جتنے حدیث ہیں تین ازار دو سو تو یہ بری طرح سے ناقص ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سب محفوظ ہیں یہ سب محفوظ ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا وسیع موجود ہے ان کو ان کا امین بنایا تو قرآن مجید جو قرآن مجید کے ظاہر کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ محرف ہے یا محرف نہیں ہے تو اس میں میرا آخیدہ وہی ہے اور اس کیا جو اہل بیت تحرین علیہ وسلم کا ہے اور جو صحابہ اکرام کا جو صحابہ آپ کے اپنے کتب ان کا صحابہ اکرام کہتے ہو جو ان کا عقیدہ ہے جو ثابت ہے صحیح آسانیت کے ساتھ عائشہ کا عمر کا وغیرہ 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 کا اس میں کہ کیا اس قرآن میں سے کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس میں میرا وہی عقیدہ ہے اگر یہ صحیح اس کو ایمان ہے تو بھلے اگر اس میں کوئی احسکال ایک تون پہ کر دیں جی سر آپ سنیں بھی صحیح میری بات آپ جواب کافی لمبا کر گئے میرا مقصد سوال کا یہ ہے جو قرآن مجید ہمارے پاس دوگتوں کے درمیان میں ہے اس قرآن مجید کے مطالق آپ کا کیا نظریہ ہے کیا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ اتارا یا یہ محرف اور مبدل ہے اس کے مطالق ہمیں وزار چاہیے اس کے مطالق میں نے ارز کہا ہے میرا وہ عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت تاہرین علیہ السلام کا ہے جو عمر کا ہے جو عائشہ کا ہے جو عبداللہ ابن عمر کا ہے جو عبداللہ ابن مسعود کا ہے جو عبیع ابن کعب کا ہے جو آپ کے خطب اور صحاہ میں موجود ہے میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ آپ نظریہ کیا رکھتے ہیں حضرت فاروق اہل بیت کا کیا ہے ان کے مطالق میرا سوال نہیں پھلحال آپ سے یہ سوال ہے آپ کا قرآن مجید آپ عالم نہیں ہیں آپ درس پڑھ رہے ہیں تو اپنے اساتھی سے پوچھئے کہ اپنے کتب میں جا کے دیکھو بخاری مسلم سے لے کر سہار ستہ سے لے کر کتب اربعہ تک وہاں پر اور کتب اخبار میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر ابو بکر کا عمر کا عثمان کا عائشہ کا عبداللہ ابن مسعود کا عبیع ابن کعب کا کیا اس میں قرآن کے مجیدی مطالق کیا قول ہے کیا ان کا قول یہ ہے کیا قرآن مبدل ہے یہ قرآن ناقص ہے یا ان کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کامل ہے اگر وہ قول آپ کو مل گیا کہیں کہ یہ قرآن کامل ہے تو وہ پھر ہمیں دکھا دینا لیکن آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یہ بالکل ایک نعرہ وازی ہے عوام کو بے عقوب بنانے کے لئے آپ اس مسئلے پہ نہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نہ قرآن کی اتباع کرتے ہیں اپنے جو آپ نے ایک نظریہ بنائے ہیں یہ قرآن کامل ہے قرآن کامل ہے اسی کو بلا دلیل بغیر دلیل کو اس نعرے کو آپ نے اتنے لوگوں کے کانوں میں بھر دیئے ہیں کہ اس کو مسلمات کی تصور کرتے ہو وہ مسلم نہیں ہیں میں نے ارز کیا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے اب آپ ادھر اپنی کتابوں میں دیکھو اگر چاہیے کہ میں دکھا ہوں آپ کو کہ یہ ناقص ہے تو علیہ ما شاء اللہ میں آپ کو ان کے اقوال دکھا دیتا ہوں اس سے بات سمجھ آگئی کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کامل نہیں ہے اس وجہ سے آپ اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کو دیکھیں الحمدللہ حال سنت کا تو اس بے اجماع ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جیسے اتارا نبی علیہ السلام نے ویسے ہی صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کو دیا اور صحابہ اور اہل بیت کی محنت اور برکل سے امت تک پہنچ اور قیامت تک محفوظ رہنا ہے اس کے اندر نہ ظاہر میں تغیر اور تبدل ہے اور نہ ہی اس کے باطن یعنی کے تعبیل میں تغیر اور تبدل آ سکتا ہے ہمارا آہل سنت کا تو نظریہ یہ اب آپ کے کہنے ہیں آپ فرمائے بات کرنے دے مجھ میں بات کروں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دیکھیں بھائی میں جو بالکل یقین ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے اور آپ لوگوں کا فی الحال یہی اجماع ہے دیکھیں عزیز میرے بھائی ابھی آپ اندوستان میں جائیں ان کا بھی اجماع یہی ہے کہ وہ ان کے جو بگوان ہیں کرشنا وغیرہ رام وغیرہ وہ سب وہ بڑے بڑے آف کر رہوں ایک انسان کا عقیدہ یہ ہو نا میرا عقیدہ یہ ہو کہ فلان چیز ایسا ہے اور میرے ساتھی بھی ان کا عقیدہ یہ ہو ایسا چیز ہے یہ کسی حق بات کی دلیل نہیں ہوتی اگر میری عقیدہ یہ ہے یا میرے ساتھیوں کا عقیدہ یہ ہے میرے گرانے کا میرے قبیلے کا عقیدہ یہ ہے کہ فلان چیز الف ہے یا با ہے اس سے اس سے وہ چیز الف با نہیں بنتی اس کے لئے دلیل چاہیے ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کمی نقصان نہیں ہوئی ہے اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے پھر ہمیں دکھایا تو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جیسے میں نے عرض کیا نام میں نے بہت یہاں پھر اس علیل اعلان کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے عوام کو ایک جوٹی بات سنا رہے ہو جس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ ہمارے نظرین قرآن مجید کامل ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یا تو قرآن کی آیت ہوگی وہ تو آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے یا اس اس کی دلیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے یہ قرآن کامل ہے یا اقوال صحابہ شہادت صحابہ ہو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس صحابہ کے شہادات ہیں کہ یہ قرآن کریم ناقص ہے اس کو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ اہل کتاب کو اسی بات پہ ستایا ہے کہ آپ جو ہیں بہت سارے تخکونہ مخفی رکھتے ہو قرآن کی اقوال اورات انجیل کی آیات کو اجازت دیں میں 20 سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں تو آپ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا اجماع ہے ٹھیک ہے موجودہ دور میں تمہارا اجماع ہے لیکن یاد رکھو کہ اس اجماع سے صحابہ خارج ہیں تمہارا اگر ایسا تم نے اگر ایسا بات پہ اجتماع کیا ہے جس سے تمہارا ایما خارج ہیں اس کے مخالف ہیں تو اس اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر انسان تحقیق کرے انسان سوچے کہ بھئی جن لوگ نوزول وحح کے شاہد تھے جن کے عصر میں یہ قرآن جمع ہوا ہے جن کے عصر میں قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے جب وحی نازل ہوتا تھا اس وقت بھی وہ بہت ہے جب وحی منقطع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی وہ تھے اور قرآن کو جمع ہوتے ہوئے انہوں نے بھی دیکھا ہے انہوں نے اس کے خلاف شہادت دیا کہ یہ کامل نہیں ہے اور ان کے میں ارض کر رہا ہوں پھر کر رہا ہوں کہ ایک بھی شہادت نہیں ہے صحابہ کا کہ یہ قرآن کامل ایک بھی نہیں ہے ایک بالکل جھوٹی بات بلا دلیل کے مشہور کر دی تو آپ جو ابھی آپ لوگوں نے اجماع کیا نا اجماع کیا بھائی اجازت دیں میرے بات ختم ہو یہ اجماع ایسا ہے کہ میں میں اور میرے دوست اجماع کر رہا ہوں میں اور میرے دوست اجماع کر رہا ہوں کہ جو بینک آف امریکہ ہے امریکہ کا سب سے بڑا بینک ہے وہ میری ملکیت ہے اب ہم اجماع کریں اس بات پر سب میرے دوست ہیں میرے قبیلے والے ہیں متفق ہو جائیں کہ یہ فلانا بانک ہے اس حقیر کی ملکیت ہے اس سے وہ میری ملکیت نہیں بنتی دیکھیں آپ ایک جھوٹی بات پر اجماع کر رہے ہیں یہ آپ کی گمرائی کی دلیل ہے آپ ایک جھوٹی بات پر اجماع کر رہے ہیں یہ آپ کی گمرائی کی دلیل ہے یہ اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی جی سر اس بات کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ میرے سوال کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا آپ سے یہ بات پوچھنا تھی کہ قرآن مجید کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے تو یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ بھی قرآن مجید کو مغیر اور مبدل مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ آل سنت پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی کہ اس وقت تو اجماع ہے کہ قرآن مجید جیسے اترا ویسا ہی ہے لیکن اس اجماع سے صحابہ اور آئمہ خارج ہو گئے کیونکہ ان کا اس بات پر اجماع نہیں تو یہ آپ کا ایک آل سنت پر الزام ہے اب اس سوال سے جب بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن یہ بدلہ ہوا ہے قرآن مجید سے محفوظ نہیں ہے تو پھر میرا آپ سے اگلا سوال ہے اگلا سوال اسی سوال کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ آپ امامت کو کیا سمجھتے ہیں حصول جیس میں سے سمجھتے ہیں امامت کو ابھی چھوڑ دیں امامت دیکھیں آپ ایک موضوع کو بدل کر دوسری موضوع کے بترف کیا جا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گمراہ شخص ہوں دیکھیں سوال آپ کے جواب دیں گے سوال کا جواب میں دے دوں گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو دوسرے امامت کے موضوع پہ سوال پوچھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا جو ادعا ہے کہ قرآن مجید کامل ہے ٹھیک ہے نا قرآن مجید کامل ہے بسم اللہ یہ میں نے مانتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کا یعقیدہ ہے آپ لوگوں کا فی الحال یہ اجماع بھی ہے آپ مجھے بتائیں میری صاحب سنت قرآن مجید کو معقود عالم محترم عالم محترم میرے سوال کے جواب دے دیں قرآن کتنے حروف پر نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمائے جب قرآن اتارنے والے ذات ہے اور محافظ بھی خود ہے اب جب قرآن کو اتارا اللہ نے محافظ وہی ہے تو اب اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو تو ظاہر سی باتیں قرآن کے روح سے قرآن کا مخالف ہوا قرآن کا منکر ہوا اس کا حکم تو واضح ہے باقی آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کتنے حروف پر اترا میں سمجھ رہا ہوں جس بات کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو یہ قرآن کی بات ہے یہ قرآن کے نزول کی بات تو نہیں ہے اچھا آپ کا اددائی ہے کہ قرآن کی قرآن ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں دیکھیں کہ قرآن کتنے حروف پر نازل ہوا ہے اس کا جواب ایک لفظ بنتا آپ مجھے بتا دیں نمبر دے دیں کتنے حرف پر ایک حرف پر نازل ہوا ہے دو پر کتنے نازل ہوا ہے نہیں آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں واضح کریں تو آپ جو یہ سات حروف پر بات کر رہے ہیں نالہ سب آتے آور افین اس حدیث کی طرف جو اشارہ فرما رہے ہیں تو اس کا آپ کو مفہوم اور مطلب سمجھ نہیں آیا میں تو واضح کر رہا ہوں کہ اس سے مراد قرآن ہے قرآن مجید مکمل نزول تو نہیں ہے اس سے مراد اس وقت جو قریش کے اندر یا عرب کے اندر زبانیں تھی تو اس زبانوں کی اختلاف کی یہاں پر بات ہے یہاں پر یہ بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہوتا رہا ہے وہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا اب حضور علیہ السلام کے پورے دین کی بنیاد قرآن مجید ہے مسلمانوں کے دین کی بنیاد قرآن مجید ہے جب قرآن مجید محفوظ نہیں ہے اب قرآن مجید سے کوئی بھی کسی بھی مسئل دلیل بھائی آپ دور جا رہے ہیں نا کتنے حروف پر نازل ہوا ہیں آپ کیوں مشکل ہے آپ کی کہنے کے ساتھ حروف پر نازل ہوا ہے اور آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں لیکن آپ بات کو گھما دیتے ہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں آپ میرے سوال کا جواب صحیح مهمہ نہیں دیتے تو میرا سوال جیسے تھا آپ سے کہ آپ کا قرآن مجید کے محفوظ کیا کیا ہے بھائی صاحب آپ ارشاد ہو کہ جواب نہیں دے رہے ساتھ ساتھ آل و سنت پر الزام بھی لگا دیا تو اب اس کے بعد کسی کے ساتھ ملا ہوا جو سوال تھا تو وہ یہی سوال ہے ابھی 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 میں دو عزیز ہو میں ان کا جھوٹ ان کے تاریخی جھوٹ ان کا علالہ صرف ان شخص کا نہیں یہ میرے المحترم ہے میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ جھوٹ سکھایا گیا ہے یعنی اعثار سے قرون سے صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اجازت دے میں کچھ کہہ دوں اجازت دے تو اللہ کسی بھی کہہ سکتا ہے ہموں نے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کو اگلا ویسا ہی لگتا ہے اوکے اوکے ٹھیک اب بات ختم ہوگی تو مجھے بتا دیں تاک میں بات کروں بات ختم ہے آپ کے اچھا تو عرض یہ ہے عزیز ہو سوال کیا ہے آپ اسی سوال ابھی دین کی بنیاد قرآن ہے دیکھیں دین کی بنیاد قرآن ہم بھی ہے اور سنت بھی ہے اور دونوں آپ کے نزدیک ناقص ہیں دونوں آپ کے نزدیک ناقص ہیں ابھی اس کو ثابت نہیں سنت ناقص ہے اس میں تو شک ہی نہیں آپ کے نزدیک قرآن میں دیتے ہوئے قرآن میں سچا ثابت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں عزیز ہو جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گفتگو کے دوران مخالف کے ہر جملے کو سن کر وہ بے قرار ہو جاتا ہے اس کی تحمل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کو کٹنے کی فکر میں ہوتا ہے یہ تو سننے والے ماضی کریں گے بار بار کیوں کاٹ رہے ہیں میری بات کو بار بار کیوں کاٹ رہے ہیں میری بات نہیں مجھے بات آپ نے اس سوال کو صاحب ہی نہیں کیا آپ نے اس سے پہلے کہ میں اس سے پہلے کہ میں امامت کی طرف جاؤں میں قرآن کے متعلق گفتگو کو ایک مرحلے تک لے کی جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ مجھے پتا اگر میں اس گفتگو کو میں کامل نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کافر ہوں آپ کے نزدی تو آپ یہی ایک کلپ لے کے جائیں ایک کلپ بنا کر پانچ منٹ کا کلپ آپ کو مل گیا ہے اللہ یہی کہتا ہے قرآن ناقص ہے اللہ یہی کافر ہے آپ 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 دوسرے آپ امامت کی موضوع کی طرف چلے جاؤں لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع پر چلے جائیں میرے موقف کو واضح کرنے کی اجازت دے دیں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو جھوٹی بات سنائی گئی میرے چھوٹے بھائی ابھی آپ طالب علم ہیں ابھی آپ بہت ابھی سکھنے کا وقت ہے آپ کے لئے ابھی اب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ان کو آپ سیکھو اچھا عرض کیا عزیزوں کہ قرآن کتنے حروف پر نازل ہو ان سے پوچھا گیا ہے ان سے پوچھا کیونکہ ان کو بیچے نہیں ہو گئی ہے کیونکہ اس کے جواب میں ان کی بڑی شکست ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتے وہ ادھر گمہ پھرا گئے تو قرآن کتنے حروف پر نازل ہوا اس سوال کا تعلق میرے سوال سے ہے حوائق آپ اس بات سے ہے کہ قرآن مجید آپ کہتے ہیں آپ کا اجماع ایک قرآن کامل ہے اور یہ جوٹی بات آپ لوگوں کو سناتے ہو بھائی کہ آپ کے نظریہ قرآن مجید کیا ہے ایک دو منٹ آپ مجھے بات کرنے تھے میری بات نہ کٹیں آپ نے مان لیا ہے کہ امال و سنت قرآن کو کامل مانتے ہیں میرا آپ سے سوال تھا آپ کا نظریہ کیا ہے آپ نے اقرار کر لیا کہ تمہارا اجماع واقعہ تن اس وقت کہ قرآن مجید کامل ہے اب آپ نے اپنا ٹھیک ہے اب مجھے بات کرنے دیں گے دو منٹ کے لیے بغیر گٹنے کے جی بات فرمالے آپ پھر میری بات بھی آپ نے سننی ہے میری بات نہیں کٹیے کر میری بات نہیں کٹیے بہت مہربانی آپ کے تو عزیز ابھی آپ ابھی آپ لوگ سنیں اور دوسرے لوگ سنیں کہ یہ جھوٹ جو ان لوگوں نے مشہور کی ہے اور میں علالالہ نہیں ہم پر بیٹھا ہوں میں ان سے عرض کر رہا ہوں جماعت و مریہ سے کہ تم دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے پاس قرآن کامل ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس دلیل کہ ہمارا اجماع ہے عزیزو جس اجماع سے صحابہ خارج ہوں جس اجماع کے صحابہ اس کے مخالف شہادت دیں ہم اجماع کر رہے ہیں کہ قرآن کامل ہے اور صحابہ جو نزول وحی کے وقت وہ زندہ تھے اور جو ان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا وہ شہادت دیں کہ قرآن ناقص ہے تو اس میں کس کا اجماع مقدم ہے تم مجھے بتاؤ تم لوگ خود سوچو اپنے نزدیک یہ کتنا فراد کتنی جوٹی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں میں عزیزو ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح مسلم ہے چابدار الفکر یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر تین سو تہتر میں اس حدیث کو دیکھئے ان اللہ یا امورک یہ حدیث نمبر ہے آٹھ سو اٹیس یہاں پر آگے جا کر کہتے ہیں ان اللہ جبرائیل اللہ کے نزدیک سے آیا اور مجھے یہ خبر دی اللہ کے جانب سے جبرائیل نے حکم دیا ان اللہ یا امورک اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے ان تقرع امتک کہ تیرے امت قراءت کرے تلاوت کرے القرآن قرآن مجید سات حروف پر پس یہ یہ حدیث متواتر ہے یہ کم بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا سات حروف پر اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ سات حروف پر تلاوت کرو البتہ یہ ہمارے نزدیک یہ باطل ہے یہ باطل ہے اب یہ حضرت حضرت نے کہا کہ یہ عرب کے لغات یہ بجھوٹی بات یہ یہ عرب کے لغات نہیں تھے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دلیل تو نہیں دے رہے الزم ابھی آپ نے کہا کہ عرب کے لغات آپ نے نہیں کہا بھی عرب کے لغات یہ تو میں نے کہا ہے کہ عرب کے لغات پر لے لیکن اس کے جھوٹ ہونے پر آپ کے باس کیا دلیل ہے ہاں ابھی اجازت نے اگر پہلی بات ہے کہ ایک بات جھوٹ ہے کہ عرب کے لغات نہیں ہیں عرب کے لغات نہیں ہیں اس کی دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے یہ بخاری ہے شابدار احیات تراث العربی یہاں پر ایک باب ہے نزل القرآن بلسان قرآش کہ قرآن قرآش کے لہجے پر قرآش کے لسان پر نازل ہوئی قرآش کے لسان پر نازل ہوئی اور اس میں حثمان کی شہادت ہے حثمان نے کہا فاکتبوہا بلسان قرآش فإن القرآن فإن القرآن نالعنزل بلسانهم قرآن کو تم قرآش کی لسان پر لگ دو کیونکہ قرآن ان کی لسان پر نازل ہوئی ہے لیکن پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے یہ لوگوں کو جھوٹ سناتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ قرآن جو نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مختلف جو لہجات ہیں ان میں مختلف ورجنز قرآن کے نازل ہوئے ہیں یا اسے مثلا پاکستان میں پنجابی کے مختلف لہجات ہیں ایک پنڈی والوں کے لہجات اور ہے لاہور والوں کے اور ہے مثلا آپ اور شہروں میں جائیں اور لہجات ہوتے ہیں اس طرح مختلف قرآن کے مختلف لہجات میں نازل ہوئی یہ ایک جھوٹی بات ہے اس کے علاوہ جو اس کے جھوٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہی حروف سب ہمیں جگڑا ہو گیا حکیم اپنے حشام اور عمر ملخطاب کے درمیان ایک دوسری کو مارنے لگے تھے اور وہ دونوں قریش سے تھے اور وہ دونوں مکی تھے اور ان کا لہجہ ایک ہی تھا اور علمان اس بات پر بات سے اس دن بات کیا ہے کہ اس سے مراد لغات عرب نہیں ہیں لیکن ہم تنازل بھی کریں نا عزیزوں تنازل بھی کریں کہ یہ قرآن سات لہجوں پر نازل ہوئی تو ان حضرت سے میں پوچھتا ہوں وہ قبائل کون سے تھے ان قبائل کے ذرا نام بتاؤ کیونکہ وہ تو میں نے مسلم کی صحیح حدیث دکھائی ہے کہ امت پہ واجب ہے کہ قرآن کو سات حروف پر پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک کے امت مختلف سات مختلف لہجات عرب میں قرآن کی تلاوت کریں ٹھیک ہے نا یہ تو واجب ہے یہ کسی کی جانب سے بناوٹی بھی نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے مختلف لہجات میں مختلف لغات میں مختلف زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی کسی قبیلے کا زبان یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون کون سے قبیلیت ہے اور وہ کہاں ہے وہ قرآن مثلا جو حزیل کے زبان پر جو طے کے زبان پر جو فلان قبیلے کے زبان پر وہ قرآن نازل وہ کہاں ہیں مراد یہ نہیں ہے عزیز یہ ایک جوٹی بات انہوں نے اپنے کتابوں میں اپنے وام کو بے وقوف بنانے کے یہ تو ہلکی پلکی سی بات ہے یہ ہلکی پلکی سی بات ہے بھئی قرآن کے حسات حروف میں نازل ہوئی ہے یہ اس کی کوئی اہمیتی نہیں کیونکہ یہ مختلف لہجات ہوتے ہیں چلو مان یہ مختلف لہجات ہوتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ مختلف لہجات ہوتے ہیں یہ غلط ہے بخاری اس کو جھٹلاتا ہے عمر بن الخطاب اس کو جھٹلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جھٹلایا ہے وہ بات جھوٹی ہے لیکن مان لیتے ہیں بائی مان لیتے ہیں کہ یہ ساتھ لہجوں پر وہ ساتھ لہجے کو نام بتاؤ اور یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے وہ قرآن کہاں ہے خزیل والا قرآن کہاں ہے وہ جس قبیل ہے کہ تم ساتھ کہتا ہوں وہ کہاں ہے وہ قرآن تم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے اگر اللہ نے اجازت ہے بائی صاحب حریصہ مفتی صاحب مفتی صاحب میرے بات ختم ہونے والی اگر اللہ نے ذمہ داری لیا قرآن کی حفاظت کی اگر اللہ تعالی نے مجھے بات کرنے دینا میرے بات ابھی ختم ہوئی میں بلکل خاموش ہوجاں گا ابھی میرے بات ختم ہوئی تو میں خاموش ہو جاؤں گا بلکل اللہ تعالی آپ کے جائے ہے مجھے بات کرنے دینا آپ سے یہی آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ آپ خاموش رہے ہیں جب میں گفتگو کروں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے جب ذمہ داری لی ہے بائی بائی خاموش ہو ایک میں جب اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے بائی چھپ رہا ہوں نا بائی مجھے بات کرنے دو کیا کیا مفتی صاحب میں نے ختم ہونے والا بات میری بس تیس سیکنڈ مجھے بات کرنے دو تینک یو سر جب اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا اس آیت کا اگر یہی معنی ہے یا کچھ اور معنی ہے ہمارے نزدیک یہ معنی نہیں ہے ہمارے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے ذکر اہل بیت تحرین علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کریم اللہ تعالی نے کہا قرآن کریم کے میں حفاظت کروں گا حالان کے مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں اگر آپ کہتا اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اجماع جو کہہ رہے ہو اجماع وہ بھی جھوٹی اجماع نکل آئی نا جب میں نے کہہ دے کہ جھوٹی ہے وہ ثابت ہو گیا وہ جھوٹی ہے تو پھر آپ واپس قرآن کی طرف تلے گئے تو اگر اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اللہ کیوں جو قرآن مختلف لحجات میں نازل ہوئے تو ان کے حفاظت نہیں کر سکا وہ کہاں چلے گئے بسم اللہ دیکھاؤ ہمیں وہ قرآن اب آپ نے ازام کے مطابق کافی دلائل دیئے جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے آپ کے نزدیک سب سے پہلے میں پہلے سوال پہ آتا ہوں میرا سوال فقط اتنا تھا کہ آل تشیعوں کا قرآن مجید کے مطالب کیا نظریہ ہے آپ نے اس کو چھیڑ کے میرا پوچھتا میرا پوچھتا نہیں آپ نے میرا پوچھتا اس میں بڑا فرق ہے میں اسی اتبار سے بات کروں ایک بہت بڑی قوم ہے ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے پر شیعوں کا شیعوں کا مختلف عقیدہ رکھتا ہوں یا میں ان سے مختلف عقیدہ رکھتا ہوں آپ نے سوال کو یاد رکھیے آپ نے جو سوال کیا تھا دیکھیں آپ بھول گئے اپنے سوال کو آپ نے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ نے نہیں کہا تھا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے میں سمجھ کے یہ سوال کیا اسی وجہ سے آل تشیع و نفذ استعمال کیا ہے میں تو ابھی بھی کہہ رہا اگر آپ پوچھتے نا کہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے تو میں آپ کو یہی بتا دیتا کہ اکثر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی قمی نہیں اگر آپ شیعوں کا لفظ ہے کہتے نا کہ شیعوں کا کیا عقیدہ میں کہتا اکثر شیعوں کا یہی عقیدہ کہ اس قرآن میں کسی قسم کی قویم قویم آپ نے وہ نہیں پوچھا آپ نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے ابھی بھول گئے آپ اپنے سوال کو میرا آپ سے سوال تھا فقط اتنا کہ آپ قرآن مجید کو کیا سمجھتے ہیں تو اس کے مطالق آپ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا ساتھ ساتھ آپ نے آل سنت پہ الزام بھی لگا دیا اور آپ نے قرآن مجید بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے ایک روایت پڑی اور وہاں باپ کا آپ نے جو ٹائٹل تھا وہ پڑا اور اس کے بعد آپ نے بس ایسے کہ دیا تھڑے سے کہ ان کا اجماع یہ جھوٹا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت پر جو دلیل ہے وہ یہی آیت لیکن میں اس بات کی طرف نہیں آوں گا کیونکہ آپ نے مان لیا آل سنت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے تغیر اور تبدل سے میرا فقط آپ سے سوال تھا کہ آپ قرآن مجید کیا مانتے ہیں تو آپ نے مان لیا کہ قرآن مجید محفوظ ہے اب آپ نے درمیان میں اس میں ذکر سے مراد اہل بیعتیں اب ان دونوں سوالوں کو ملایا قرآن مجید آپ کے نزدیک یہ جیسے آپ نے وضاحت کی ہے اس سے جو سمجھ آیا ہے محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل لی جا سکتی ہے بھائی آپ نے کیوں میرے سوال کے جواب نہیں دیا آپ نے ادعا کے یہاں پر نا کہ قرآن ساتھ حروف میں نازل ہوا ہے اور یہ مختلف عرب کے مختلف لحجات ہیں اور آپ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں حفاظت کی حفاظت کی زمہ لیا ہے زمہ لیا ہے کہ آپ آپ صرف اپنی بات سنانا چاہتے ہیں میرے سوال کے جا رہے ہیں کیوں دوسری بات چاہتے ہیں کیوں میرے سوال کے جواب نہیں دیا رہے ہیں آپ نہیں دیا رہے ہیں وہ مختلف لحجات میں وہ قرآن کہاں ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو جب تغیر اور بگدل اسے نہیں مانتے تو پھر بتائیے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل لی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ آگے بات آئے گی بخاری اور مسلم کی کہ بخاری اور مسلم جب آپ کے نزدیک ہے جوٹ جیسے آپ نے واضح کے دیا تو پھر کیا جوٹ سے آپ دلیل لے سکتے ہیں تو یہ تین سوالوں کے جواب دیجئے ہیں بات ستہ میں میں جواب دوں دیکھیں یہ کہتا ہے آپ نے مان لیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں قرآن کامل ہے بھئی میں بار بار میں اردو زبان میں کہہ رہا ہوں میں پشتوں میں بات نہیں کر رہا میں چائنیز میں بات نہیں کر رہا میں جاپانی زبان میں بات نہیں کر رہا میں واضح اردو الفاظ میں کہہ رہا ہوں جی جی آپ کو مانا ہے کہ آپ ابھی پھر شروع ہوگا آپ کا اجماع ہے اس وقت نظمار رکھتے ہیں پھر صحابہ اور اہلِ بیت کو آپ نے نکالا ہے کہ آپ اس کے بعد آپ نے پھر دوسری طرف دیکھیں بات کو گمار رہے ہیں کہ دیکھیں میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں بھی اردو زبان میں بات کر رہا ہوں اردو ہی سمجھ رہا ہوں اب میری بات کو نہیں کٹیں گے فارقی صاحب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں دیکھیں اس طرح گفتگون نہیں ہوتی کہ جب آپ کی مرضی ہو میری بات کو کٹیں جی آپ کے آواز کٹ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی صاحب نہیں آ رہی وہ آپ کے مایکرو فون خراب ہے بھئی اور آپ کا جو ہیئر پیس ہے وہ خراب ہے آپ کے خدمت میں آز یہ ہے کہ میرے بات کو نہ کٹیں مجھے بات کرنے دیں آواز پھر بھی کٹ نیٹ ورک کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی آواز صحیح ہے آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے بہرحال کہنے کا مسئل یہ ہے اب آپ کے پکچر فشید ہو گئی میرے بات کو نہ کٹیے یہ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی آواز نہیں آ رہی بلکل سلو آ رہی ہے اور بلکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے فارقی صاحب عرض یہ ہے کہ میری بات کو نہ کٹیے آپ حتے کلام نہ کیا کریں جی آپ کی بات آواز آپ کی آئے صاف آئے تو میں آپ کی بات سن لیتا ہوں تو بھائی میری بات کو آپ نہ کٹیے آپ اگر آپ حضرت نے میری بات کٹی ہے تو عزیزوں میں ان کے میوٹ پر رکھ دوں گا تاکہ میں آسانی سے اپنے قسطگو کو پیش کر سکوں کیونکہ یہ بار بار میری بات کو کٹ رہا ہے عزیزوں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مان لیا ہے پھر شروع گئے میں نے مان لیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کامل ہے جب میں نے مان لیا ہے تو ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں میں نے عرض یہ کیا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے لیکن اسے بار بار ساتھ کر رہا ہوں ان کے اس عقیدے کے کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کے اکابر آپ کے بزرگ صحابہ اس عقیدے کے خلافت ہیں اور خلافت ہے اور انہوں نے شہادت دیا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے کتاب و مسلم صحیح مسلم تعلیف و مسلم بن حجاج القشیری النشابوری العیرانی شاب دار الفکر جو سنت چودہ سو بتیس میں دار الفکر بیروت میں چپی ہے یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھلی کتاب الرضا میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے کہ آئیشہ صاحبہ کیا کہتی ہے باب التحریم بخمس رضعات یہاں پہ ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہیں کہ انہوں نے کہا دس رضعات جو ہیں معلوم رضعات وہ محرمیت کا سبب بنتے ہیں ثم نسخنا بخمس معلومات پھر یہ آیت منسوق ہو گئی کہ خمس معلومات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ قرآن کریم میں پھڑا جاتا تھا یعنی نہ صرف نہ صرف وہ چھے حروف قرآن کے غائب ہیں نہ صرف قرآن کے چھے حروف غائب ہیں بلکہ بہت سارے آیات ہیں جو قرآن کریم سے غائب ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان لوگوں کا اجماع ہے کہ قرآن کا میں مان لیا کہ آپ لوگوں کا فیلن اجماع ہے لیکن اس باہر عرض کر رہا ہوں اس اجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ اس اجماع کے لئے آیت کے ذکر کر رہے ہیں آئے اِنَّا نَحْنُ نَفْضَلْنَا ذِكْر عرض یہی ہے اگر آیت یہ صحیح ہے آیت اگر یہ واقعی اس آیت کا معنی یہ ہے تو ہم مجھے سمجھائیے مخاطبین کو سمجھائیے کہ آئیشہ کی جو دو آیتیں ہیں یہ اس حدیث میں اس کے اور بھی آیات ہیں وَهُنَّفْ وَأَشْرَضَعَاتِمْ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَا اور خمسہ رضعاتِم مَعْلُومَاتٍ يُحرِّمْنَا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں محافظت نہیں کر سکا اور جو بقی چھے حروف ہیں قرآن کریم کے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں محافظت نہیں کر سکا وہ کہاں ہیں آپ کے نیٹورک کا پرابلم ہے بھائی تو میرے عزیز اگر آپ اس سوال کے جواب نہیں دے سکتے کہہ دے نہیں دے سکتے کہہ دے نہیں دے سکتے اگر دے سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں اگر آپ نے اس سوال کے جواب نہیں دیا کسی اور موضوع کو چہڑا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے نتیجہ لیں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے پھر ہم اب دوسرے سوال کا جواب دیں گے کیونکہ ہم نے اس سوال کو دو تین دفعہ دوہر آیا ہے دو تین دفعہ دوہر آیا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے بھائی مجھے یقین ہے بلکل سو فیصد یقین ہے یہ تو کیا یہ فخر رازی کو بھی قبر سے نکال دیں ماتوریدی کو بھی قبر سے نکال کے لائیں اپنے ساتھ بٹائیں وہ بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ باقی اچھے حروف کہاں ہیں باقی اچھے حروف لہجات عربہ لہجات نہیں ہیں لیکن یہ تو تمہارا کتاب ہے اسححالکتب بعد کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کیا ہے تمہارا نظر بخاری مسلم ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن کا ناقص ہے تو بتاؤ یہ سوال کا جواب نہیں ہے تو بسم اللہ دوسرا سوال کرو کوئی بات نہیں بسم اللہ میں بات کر سکتا جی سار جی آپ کہا یہ حدیث پڑی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آل و سنت کے نزدیک بھی یعنی ہمارے نزدیک قرآن مدید جو ہے وہ تبدیل شدہ ہے یہی ہے مقصد نہیں مقصد یہ تا کہ عائشہ نے کہا کہ وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَى مِنَ الْقُرْآن رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور یہ قرآن کریم میں اس کے تلاوت ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ اللہ نے واجب کیا ہے کہ امت جو ہے سات حروف پر یعنی سات مختلف لہجوں پر آپ کے نزدیک آپ نے کہا کہ حروف سے لہجیں مراد ہیں ان لہجوں پر قرآن کی تلاوت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اللہ سے جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے تو یہ چھے حروف کہاں ہیں اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کامل ہے تو یہ چھے بقی چھے حروف کہاں ہیں بقی لہجات کہاں ہیں ورجنز کہاں ہیں قرآن کے اور یہ دو آیتیں کہاں ہیں جی بسم اللہ اب آپ نے کوشش کی کہ یہ قرآن سے نکال لیا گئے ہیں کیونکہ یہ ملتے نہیں لہجات وغیرہ بران لی جائے آپ کے سوال کو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن تبدیل اور یہ اجماع جو ہے جوٹ پر ہے اب میں آپ سے سوال ہے وہ اسی سوال کے ساتھ ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ سوال نہ کریں مجھ سے سوال نہ کریں مجھ سے سوال نہ کریں آپ اس سوال کریں بولیں یا جواب آتا ہے یا نہیں آتا بھائی جواب آتا ہے یا نہیں آتا آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جواب نہیں آتا ہے جواب نہیں ہے اس شخص کے پاس تبھی کر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں چلو سوال کر رہا جواب اگر ہے جواب دے دو بھائی جواب دے دو جیسے بات کرنی ہے آپ میری بات تو سوئے نا اہل بیت عظام کا اس کے اندر کیا کردار ہے قرآن مجید جیسے ہترا تھا حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق میں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس سے کیا کردار تھا وہ دوسرا سوال ہے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے دعا کرتے ہیں قرآن کامل ہے قرآن کامل ہے تو بقی چھ حروف کانا ہے مجھے نہیں آتا میں جائل ہوں بھئی میں مجھے نہیں آتا اہل بیت علیہ السلام کیا کردار ہے بھئی میں نہیں آتا مجھے اس جواب تم جواب دے دو اہل بیت علیہ السلام تو بھی تو واضح کریں آپ اپنے ماننے والوں کو سننے والوں کو یہ بھی تو سمجھائیں یہ بھی تو سنائیں یہ تو اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق واضح کر دیا کہ اہل و سننے مجید کو محفظ عائشہ یہ کہتی ہے مسلم یہ کہتی ہے بخاری یہ کہتی ہے اب اس سے یہ بھی تو واضح کریں اپنے سننے والوں کو سنائیں کہ اہل بیت نے کیا کردار ادا کیا قرآن مجید کی حفاظت کی عزیزو اب 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 ان کے سوال کا میرے سوال سے کوئی تعلق ہے اگر اس شخص کے پاس جواب ہوتا یہ میرے سوال کا جواب دیتا میں نے عرض کیا کیا میں نے کہا کہ آپ فخر رازی کو بھی قبر سے نکالو نا ابن تیمیہ کو بھی قبر سے نکالو دونوں کو ساتھ بٹھاؤ وہ دونوں سوال کے جواب نہیں دے سکیں گے ہاں کیوں نہیں اس کا جواب ہے ہی نہیں تمہارے پاس دیکھیں یہ کیوں کہ تم فتوہ دیتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے میں نے ثابت کیا کہ بخاری مسلم دونوں قرآن کے نقصان کے قائل ہیں تو ثابت ہوا کہ آپ کے ہی کتاب کے روح سے بخاری بھی کافر مسلم بھی کافر تمہارے آئمہ سب کافر تمہارے صحابہ اپنے صحابہ کے کفر پر تم نے فتوے دے دیئے شیعہ دشمنی میں تم بھول گئے ہیں تم بھول گئے ہیں کہ شیعہ سے دشمنی پر تم کفر کے فتوے دیتے ہو سب سے پہلے یہ کفر کا فتوہ تمہارے آئمہ کے جبین پر لگتا ہے یہ بھول گئے ہیں تم لوگ ٹھیک ہے میرے سوال کے جواب ہیں تم مولوی مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے برے صغیر پاک و ہند کے تمام مشایخ اعظام کو جماعت مریہ کے تمام مفتیان اکرام کو ان کے تمام اکابر علماء کو میرا چیلنج ہے کہ قرآن کی حروف دکھاؤ یہ قرآن کی دلیل ہے کہ آؤ کہ قرآن تمہارے مذہب میں کامل ہے میرا چیلنج ہے کبھی نہیں آسکیں گے یہ اس جیسے ہم کو بیجیں گے جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہتا ہے حلوید علماء صاحب کا کیا کردار ہے اس سوال سے میرے سوال سے اس کے سوال کا کوئی تعلق ہے بالکل تعلق ہے جب آپ جواب دیں گے تو تعلق آپ کے پاس جواب دیں گے جب میں جواب دوں گا پھر تعلق ظاہر ہوگا بسم اللہ اوکے تینکی سر آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے چہرے سے آپ کی شرمندگی بہت واضح ہے آپ کے چہرے سے آپ کی شرمندگی واضح ہے میں اس سے زیادہ آپ کو خجل نہیں کرنا چاہتا آپ اگر کوئی اور سوالیں مجھ سے کریں اگر کوئی سوال نہیں تو دوسرے کالرز میرے پاس موجود ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ ثابت کرنا چاہیں لیکن میں ثابت کیا میں ثابت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں وہ سب لوگوں کے پاس ناظرین دیکھ رہے ہیں علماء دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کلپ کو ہزاروں ہزار دسیوں ہزار لوگ دیکھیں گے وہ بتائیں گے کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے مقابلہ کوئی کر رہا ہے دلیل کیا ہے تینکیو آپ نے جب جواب تک نہیں دیا آپ نے میری بات کو سنا تک گوارہ نہیں کیا آپ بار بار وہی کرتے ہیں کہ دوسرے طرف بھاگتے ہیں میں سوال کرتا ہوں تو آپ کو غصہ آجاتا ہے آپ تسلی سے سنیے آپ سے جواب دیں جب قرآن بدلہ ہوا ہے حضرت عائشہ جیسے آپ کہتے ہیں کہہ رہی ہے اس سے یہی مراد ہے اور آپ نے اس سے پہلے بھی الزام لگایا کہ سبات عائشہ جو حدیث ہے اس سے مراد ہے یہ لہجات نہیں ہے یہ بھی جوٹ ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اجمائن کا یہ جوٹ پر مملی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حدیث اسی طرح حضرت عائشہ کی دوایت بخاری اور مسلم اسی طرح اجمائن یہ سب جوٹ ہے تو پھر اہلِ بیعت کا اس کے اندر کیا کردار ہے تو پتہ چل گیا نا کہ اہلِ بیعت نے تو دین دینا ہے نا یا اہلِ بیعت نے بھی دین نہیں کیا اہلِ بیعت کا وہی کردار ہے جو ان کے گھر پر لکڑ لیکھا ہے تھا نا گھر جلانے کے لیے ان کا گھر جلایا گیا ان کا وہی کردار ہے کہ وہ اہلِ بیعت کا وہی کردار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی بیٹی انہوں نے کہا فہجرت ہو اس بیعت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ابو بکر سے ابو بکر سے حجران کیا اور جب تک زندہ تھی انہوں نے ابو بکر بات نہیں کی ان کا یہی بس ان کا کردار میں بالاجوال آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے سوال کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے سوال سے لیکن جواب یہی ہے کہ اہلِ بیعت علیہ السلام کا کردار وہی ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ ان کا حق غصب کیا گیا ان کو زبح کیا گیا ایک بعد دیگر ان کو ان کو قتل کیا گیا بی بی سیدہ تنساء اہلِ جنہ کو شہید کیا گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق چینا گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف صحابہ نے تلوار اٹھایا آپ کی ماہی نے ان کے خلاف لشکر لے کے آیا ان سے جنگ لڑی امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا یا کیبادی دیگر شہید ہوتے رہے بھائی ان کا کردار یہ بہت مہربانی آپ کی بہت مہربانی آپ کی تینکو سر بس یہ جواب ہے کہ مجید کر دیا گیا یاد قرآن مجید بھی امت تک محفوظ صورت میں نہیں پہنچا سکے آپ کے اسی سوال جواب سے یہی معلوم ہوتا ہے دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے اہل بیت علیہ السلام کے اسے مطلق موقف کیا ہے اور سوال ہے میں اس کے مطلق آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتہ آپ کے پاس علم نہیں ہے میں نے سر میں اتنا اجوانا کہہ دیا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام علم ہے اگر اگلا آپ کے اوپر ایسا سوال کرتا ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر آپ بے چینی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور اگلے پہ آپ لاعلمی کا الزام بھی لگاتے ہیں تم دل خوش رکھو بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ادعا نہیں کرتا کہ میرا علم بہت زیادہ ہے دیکھو بھائیو میرا علم نہیں ہے زیادہ اس موضوع میں میں تجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تم اپنے بڑوں کو لے کیا ہو مفتی صاحب مفتی صاحب آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا آپ اپنے بڑوں کو لے کیا ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے نا میں منتظر ہوں آپ کے بڑے آ جائیں آپ کے بڑے آ جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف حفظ قرآن کے متعلق کیا تھا اتنا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کا اجماع بھی جھوٹا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کامل ہے اور آپ کے بخاری مسلم یہ صحابہ ان کا کفر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین اب اہل بیت علیہ السلام کہ حفظ قرآن کا متعلق کیا موقف ہے یہ دوسرا موضوع ہے دوسرا موضوع ہے تینکیو سر کیا ہو نا آساتی سے بات ہوگی مشایخ سے کھولے کیا مشایخ سے بات ہوگی تینکیو سر اب آپ خود کٹیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا کال کٹوں معذرت میری قبول آپ کے ثوابی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتا معذرت میری قبول کرے آپ چلے جائیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کال کٹ دوں آپ خود کٹ دیں تینکیو سر محلوی صاحب چلے جائیں اب وقت ضائع کر رہا ہے ماری ناظرین کا آپ دوسروں کو بات کرنے کا موقع ہے میرے بس بہت جواب ہے میں آپ کو اس قفتگو کا اہل نہیں سمجھتا بہت معذرت نہیں سمجھتا آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا قرآن بھی بدلہ ہوا آپ نے کہہ دیا اپنی طرف سے عزیزو اگر میں آن سے تین دفعہ معذرت کر رہا ہوں کہ بھائی اپنی لائن کار دو وہ نہیں کارتا تو پھر تو مجھ سے کوئی نہیں نا مجھ سے تو پھر گلت ہو نہیں ہو کہ میں ان کا لائن کار دوں ٹھیک ہے نا تینکیو سر بہت مہربانی فاروقی صاحب اب انشاءاللہ اگلے ہفتے تیاری کر رہے ہیں یا کسی شیخ کو لے کر آئیں اپنی آساتید کو لے کر آئیں آپ سے گفتگو